موسیقی ناظرین آداب خبرنامی میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد اسام الدین سب سے پہلے پیشنس وقت کی اہم ہیڈلائنز ملک بھر میں کدیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے نو ہزار آٹھ سو ایک کاؤن نئے کیسز دو سو تیرہتیر اموات وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ چھبیس ہزار ہو گئی آٹھ جون کے بعد مزید چوکسی اختیار کرنے مرکز کا مشورہ چالیس نکات پر مشتمل لوگ ڈان فائیف کے ساتھ رہنمائنا خطوط جاری جانداروں کے تحفظ میں ہندوستان اونچے مقام پر جاوریکر کا دعویٰ ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہر شخص ذمہ دار صدر جمہوریہ اور وزیراعظم کا پیام اور ورن نیشن ورن مارکٹ پولیسی سے کسانوں میں مسارت کی لہر محنت سے تیار کی جانے والی پیداوار کا حاصل ہوگا سمر اور پیشن خبر تفصیل سے ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں روز افرز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور متاثرین کی تعداد مجموعی طور پر بڑھتی جا رہی ہے ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور لاکھ شدگان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو سو تہتر اموات کے ساتھ چھ ہزار تین سو ارتالیس تک تعداد جا پہنچی ہے اور چوبیس گھنٹوں کے گزشتہ دوران نو ہزار آٹھ سو اکاون نئے کیسز کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد میں دو لاکھ چھبیس ہزار ساتھ سو ایسی ہو چکی ہے اس وقت ملک میں کورونا کے ایک لاکھ دس ہزار نو سو ساٹھ فعال کیسز ہیں جبکہ ایک لاکھ نو ہزار چاس سو باسٹھ افراد اس وعباد سے شفاہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس وعباد سے ملک میں مہارا شہر سے سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار نو سو تین تیس نے ایک ایسیس درش کیے گئے ہیں ایک سو تیس افراد کی موت بھی ہوئے ہیں جس کے ساتھ ریاست میں اس وعباد سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر ستتر ہزار ساس سو تیرانوے ہو گئی ہے اور اس جان لیوہ وائرس سے مننے والوں کی تعداد دو ہزار ساس سو دس تک جا پہنچی ہے سرسے میں ریاست میں ایک ہزار تین سو باؤن افراد شفایہ بھی ہوئے ہیں اس طرح سہتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین تیس ہزار تین سو ارسٹھ ہو گئی ہے ریاست میں کورونا وائرس کے کیسس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ دھائی مہینے کے دوران جو کیسس درج ہوئے تھے وہ صرف دو ہفتوں کے دوران ہی دگنے ہو چکے ہیں عدرباز شہر میں پچاس ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جس پر ریاستی ہائی کوٹ نے ڈاکٹرز اور اسپتال میں کام کرنے والوں کے تحفظ سے متعلق اقدامات کی وضاحت طلب کی ہے پلازمہ تھیراپی ایک امیت کی کرن سمجھی جا رہی ہے لیکن صحت من مریضوں سے پلازمہ حاصل کرنے میں بھی دشواریاں پیش آ رہی ہیں لوگڈان میں نرمی کے بعد عوام گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور مائگرنٹ ورکرز کے آبائی مقام پر پہنچنے سے کرونا وائرس کے پھیلوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے گاندی اسپتال میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مزید تین سو پچاس بشتر تیار کیا جا رہے ہیں اور صحت اور خاندانی بے بود کی وزارتی مذہبی مقامات ہوتلز ریسٹوران شاپنگ مالز اور ہسپیٹالٹی خدمات اور کام کرنے کی جگہوں کے لیے کامکات سے متعلق میاری طور طریقوں کا اعلان کیا ہے اس کا مقصد کوئیڈ نائنٹین کے خلاف احتیاطی اور تحفظاتی اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہر طرح کے رابطوں کو کم کرنا ہے ایک دوسرے سے برقراری کو دور رکھنا ہے عمر داخلہ کے وزارتی حال ہی میں گھیرہ بندی والے خطوں کے بارے میں علاقے کو مرحل وار طور پر دوبارہ کھولے جانے کے لیے رہنمائنہ خطوط جاری کیے ہیں اور پہلے مرحلے میں سرکار نے مذہبی مقام لوگ ڈاؤن کھولنے کے پہلے مرحلے میں سرکار نے مذہبی مقامات ہوترز، ریسٹورانز، شاپنگ مالز اور دیگر ہسپیٹالٹی خدمات عوام کے لیے اس مہینے کی آٹھ تاریخ سے کھولے جانے کی اجازت دی ہے تلنگانہ کی وزیر آئی ٹی تاکرامہ راوڈ نے کہا ہے کہ ریاست میں کورنا وائرس پر خواب پانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کافی سود مند ثابت ہوگی حکمرانی میں اور عوامی خدمات کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے ورلڈ ایکانومک فورم سوٹ ایشیا ریجن کمیٹی کی جانب سے منقضہ ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیٹ آرکرامہ را نے کہا کہ موجودہ حالات میں ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے مسائل نمٹا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وقتاً فوقتاً مرکزی حکومت کے عہدداروں اور زلی عہدداروں کے ساتھ پنچہ اعتراج عہددار بھی ایک دوسرے سے ربط کرتے ہوئے سرکاری اسکیمات کی عمل آوری میں ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہے ہیں مرکزی حکومت نے ممنوع فہرست میں شامل کیے گئے دو ہزار پانس سو پچاس غیر ملکی افراد پر دس سال تک ہندوستان آنے پر پابندی آیت کر دیئے غیر ملکی افراد تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں شامل تھے وزارت داخلہ نے یہ کاروائی کی ہے اس سے پہلے مختلف ریاستوں کے سرکاروں نے بھی غیر ملکی افراد کے بارے میں تفصیلات فراہم کی تھی جو ملک کے مختلف حصوں میں مساجد اور مذہبی درستگاؤں میں غیر خانونی طور پر رہ رہے تھے یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ جب سرکار نے ایک ہی بار کاروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں کو بلیک لسٹ کیا ہے اور غیر ملکی افراد سے متعلق قانون کے تحت اتنے طویل عرصے کے لیے بھارت میں ان کے داخل ہونے پر پابندی آیت کی ہے اپریل میں حکومت نے تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں شامل ہونے شامل ہونے کی بات سامنے آنے پر غیر ملکی افراد کو بلیک لسٹ کیا تھا اور ان کے ویزا منصوب کر دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا تھا حکومت پہلے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ایسے کسی بھی غیر ملکی ٹورسٹ ویزا جاری نہیں کیا جائے گا جو بھارت آ کر تبلیغی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں ایک زمانے میں لگائے گئے پودے اب درخت میں تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ پھل بھی دینے لگے ہیں لیکن ہم اپنی ضروریات کے لیے ان درختوں کو کاٹ رہے ہیں جس سے ماہولیات میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے آئی دیکھتے ہیں ہماری قصوصی ریپورٹ ماہولیات کو نقصان پہنچانے سے انسانی زندگی مشکلات میں آ رہی ہے اور آفات سماوی سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے جاریہ سال کے افتداء سے مسلسل ایکے بعد دیکھ رہے آفات سماوی وقع پذیر ہو رہے ہیں کرونا وائرس سے شروع ہونے والی یہ آفات ٹڈے دل اور توفان کے شکل میں دیکھی گئی ایک معنی میں ماہولیات سے ہمیں جنگ کرنا پڑ رہا ہے توفان، سنامی، خوشکسالی جیسے آفات مسلسل انسان زندگی کے پیچھے لگ رہی ہیں اگر انسانوں میں تبدیلی نہیں آتی اور ماہولیات کے تحفظ کیلئے اقدامات نہیں کیے جاتے تو اس طرح کی آفات انسانوں کو پیچھا کرتی رہتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ماہولیات کا تحفظ کریں اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہر سال پانچ جون کو عالمی یوم ماہولیات منع جائے عالمی یوم ماہولیات کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے گورنر تملسائی سندرہ راجن نے ایک پیام جاری کیا گورنر نے کہا کہ سماج کے موجودہ حالات میں تبدیلی لانے کے لئے تحفظ ضروری ہے ماہولیات کے تحفظ پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس پر خواب پانے کے لئے عوام کو ماہولیات کے تحفظ کا احد کرنے کی ضرورت ہے وزیر فیننس ہری شراؤ نے کہا کہ ماہولیات کے تحفظ میں تساہولی برتنے سے انسانوں کو نقصان ہو سکتا ہے عالمی یوم ماہولیات کے موقع پر ہری شراؤ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست بھر میں انخریب چوتھے مرحلے کے ہریتہ حرم پروگرام کا آغاز ہونے والا ہے ریاستی حکمت اس پروگرام کو کافی اہمیت دے رہی ہے اس پروگرام کو کامیہ بنانے کے لئے عوام کی شراکت داری ضروری ہے وزیر فیننس نے قدرتی وسائل کے تحفظ کے لئے بھی آگے آنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ آلودگی میں اضافے سے نئی نئی بیماریوں اور کینسر جیسے جان لیوہ مرس میں مقتلع ہو سکتے ہیں آلودگی پر خواب پانے کے لئے پودوں کی شجرکاری اور جنگلات کا تحفظ ضروری ہے انہوں نے پلاسٹیک استعمال میں ایک کمی لانے کا بھی مشورہ دیا بیرو ریپورٹ دور درشن نیوز عالمی امیم احولیات کے موقع پر دلی میں منقضہ تقریبی وزیر امیم احولیات و جنگلات پرکاس جاوریکر کی شرکت کی ہے اس موقع پر انہوں نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ جانداروں کے تحفظ میں ہندوستان کا مخام دنیا کے موالک میں کافی اونچا ہے عالمی سطح پر پائے جانے والے جانداروں میں آٹھ فیصد جاندار ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے صدر جمہوریہ رامنات کوئن نائب صدر جمہوریہ بنکہ نیرو وزیراعظم دلندر مودی نے ٹویٹر پر عوام کے نام پیغام جاری کیا اور محولیات کے تحفظ کے لیے ہر ایک کو ذمہ داری سے کام کرنے کا مشورہ دیا ہمارے پر عوام کے لیے ہمارے پر عوام کے لیے جانداروں میں پیغام جانداروں میں جانداروں میں جانداروں میں ڈالی شئنن ہے یہ پر عوام پیغام چیزا اور اس کا مورد فرمات مطور کرنے کے ساتھ واڈتزاو ایک ساتھ وقت شروع ساتھ وقت شروع ہے ساتھ وزادت ساتھ وقت شروع ہے تو آپ مجھے اوٹا جواتا اور منور ساتھ وقت شروع ہے مجھے اوٹا ایمان ملک بھر میں کودیسا چوبیس گھنٹوں کے دران کورونا ویرس کی نو ہزار آٹھ سو ایک کاؤن نئے کیسز دو سو تیرہ ترموات ویرس سے متاثر ہنے والوں کی تعداد دو لاکھ چھبیس ہزار ہو گئی آٹھ جون کے بعد مزید چوکسی اختیار کرنے مرکز کا مشورہ چالیس نکات پر مشتمل لوگ ڈان فائف کے ساتھ رہنمائنا خطوط جاری جانداروں کے تحفظ میں ہندوستان اونچے مقام پر جاوریکر کا دعویٰ محولیات کے تحفظ کے لیے ہر شخص ذمہ دار صدر جمہوریہ اور وزیراعظم کا پیام اور ون نیشن ون مارکٹ پولیسی سے کسانوں میں مسرد کی لہر مہنہ سے تیار کی جانے والی پیداوار کا حاصل ہوگا سمر موسیقی